بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جائرہ بستی میں ہماری بہن امہ نیک بی بی جن کا تعلق برمنگم سے ہے اور ماشاءاللہ ہر خیر کے عمل میں ہماری بہن کا حصہ ہوتا ہے ہمارے سکارلینڈ سے بھائی ہیں اکبر علی اور لندن سے ایک اور ہماری بہن ہے جمیلہ شیخ ان تین بہن بھائیوں نے مل کر یہ مسجد قبا اس جائرہ بستی کے لئے یہاں تعمیر کر کے دیئے ناظرین اس مسجد قبا کے زیر سایہ موجود رہ کر جو میں پیغام ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اب یہ مسجد جو یہاں پر قائم ہوئی ہے جائرہ گاؤں میں اب یہ اس بستی کے لوگوں کیا ایک دینی مرکز بن چکی ہے الحمدللہ اسی مسجد میں ان کی نمازی ہو رہی ہیں باجمات اسی مسجد اور مرکز کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ذکر اذکار اور تسبیحات ہو رہی ہیں محافل ہو رہی ہیں جمعہ اور ایدین کی اجتماعات ہو رہے ہیں میلات کی محفل ہو رہی ہیں الحمدللہ اسی مسجد قبا کے اندر تو ان بستیوں کے اندر یہ بستیاں وہ ہیں کہ جہاں لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہے سر چھپانے کے لیے حتیٰ کہ پیٹ پالنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر اپنے طور پر وہ چاہیں بھی تو اس طرح کی مسجدیں اس طرح کی اللہ کے گھر نہیں بنا سکتے جہاں ان کے لیے باجمات نمازوں کا احتمام ہو جہاں ان کے بچے بیٹھ کر مسجد کے سین میں اللہ رب العز کے پاک کلام کو پڑھ سکیں الحمدللہ اللہ نے آپ لوگوں کو برطانی اور یورپ کے بہن بھائیوں کو یہ توفیق دیئے کہ وہ اس طرح کی مساجد کا احتمام کر کے ان بستیوں کے اندر صرف ان لوگوں کے لیے باجمات نمازوں کا نہیں احتمام کر رہے بلکہ ان کی اور ان کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظتوں کے مراکز بھی قیم کر رہے ہیں الحمدللہ یہ مسجد قبہ امان ایک بیوی نے جن کا تعلق برمنگم سے ہے اکبر علی جن کا تعلق سکارلینڈ سے ہے اور جمیلہ شیخ ہماری بہن جن کے دن لوگ لندن سے ہے انہیں مشترکہ طور پر بنایئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی اس سے نور لیتے ہوئے میں اس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بہن بھائیوں کے لئے یقینی طور پر جنت میں محلات کا انتظام کر رکھا ہے لیکن میں یہ یقین ہے انشاءاللہ ہمارا رب اتنا قریم ہے اتنا مہربان ہے اور پھر ان بستیوں کی حالت کو جب میں دیکھتا ہوں اور یہاں پر ان بستیوں میں جب اس طرح کے آلی شان اللہ کی گھر آپ کے بنے ہوئی دیکھتا ہوں تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو نہیں قیامت تک آنے اللہ علیہ آپ کی نسلوں کو اس مسجد قبا کا انشاءاللہ فیضان ضرور پہنچائے گا آمین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ السعید الانبیاء والمرسلین میرے مولا کریم میں اس وقت جائرہ گاؤں میں جو تنزانیاں کے زلہ پنگانی کی ایک بڑی پسواندہ بستی ہے اس میں مسجد قبا کے سائے میں کھڑے ہو کر تیری بہرگاہ میں عرض کر رہا ہوں میرے مولا مسجد قبا کو بنانے والوں کے گھروں کو آباد فرما میرے مولا امہ نیک بی بی برمنگم سے ہماری ایک ایسی بہن ہے جو ہر خیر کے عمل میں اللہ نے ان کو توفیق دیا ہے وہ حصہ لیتی ہیں میرے مولا کریم ان کے ان عمال کو رب اپنی شان کے مطابق قبول فرما اور اس کے صلح بھی اپنی شان کے مطابق اطاف فرما اکبر علی یہ مارے بھائی ہیں سکوٹلینڈ سے اور جمیلہ شیخ ہماری بہن لندن سے ہیں میرے مولا کرنی سب کی اس مسجد قبا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا ان کی اس دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی ساتوں سے عزتوں سے اور اپنی رحمتوں سے بھر دے ان کے تمام رومین کی مغفرت فرما قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو یا رب العالمین اس مسجد قبا کے فیضان سے مالہ مال رکھ اور قیامت تک آنے والی ان کے نسلوں کو ایمان کی حفاظت فرما وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین جزاکم اللہ خیر